یاکیورد جو کھانیوں میں شریشت ہیں انہوں نے ان کا پرتیہ کھان کیا کہ ہم جن اوشتھوں کا امرت کے روپ میں ورنن کرتے ہیں وہ وست و تخت آتمنس تو کامائے ہیں اگر آتمنس تو کامائے نہ ہوتے تو پھر جو آج کلدشتی دکھائی پر ہی تو جتنی بھی وشتویں جو ویکتی کو پریت پرتیت ہوتی ہیں اور امرت وط پرتیت ہوتی ہیں شیئی یاکیوالک جی نے کرپا پوروک کہا یہ سب کے سب اس سمیت تک پری ہیں جب تک وہ آدمہ کے انکول ہیں سونا بھی جب مٹیو سممک آ جاتی تو وہ بھی تیاج اپکش ہو جاتا ہے ارے آو تو اور جب پیڑا ہوتی تو کہیں بھائی اب تو یہ شریر چھوٹ جائے تو کلدشتی ہوئے اس کا مطلب شریر بھی پریتہ کا ہی تو نہیں ہے اگر ہماری پریتہ میں وہ سادھک نہیں ہے تو آتمنستو کامائے سروم پریام بھاو دی یہ اس امرت میں پروچن کا سارا ہے آتمنستو کامائے سروم پریام بھاو دی تو یہ کیسی اپلپت ہوتا ہے اس کے لئے پوڑے مہراج نے اپنشد کا ہی دھرن دے کے کہا آتما وئی ارے ارے بھگواتی شو تبیہ من تبیہ نیدھیا ستبیہ یہ اپدیش کا چرم ہے کہ آت یہ تھوڑا چرچہ ایسی چلا دی ہے ویدوانوں نے اگر بگل دونوں ہی ویدوان بیٹھے تو تھوڑی بھاشا وہ ہوگی جو آپ کو جلدی شاید سمجھ میں نہ آئے گا اور جو دھیان نہیں دیں گے ان کو تو بالکل ہی نہیں آئے گی اگر دھیان دیں گے تو سار سار اوش سے سمجھ میں آ جائے گا بھلے ہر واقعہ یا ہر شبت سمجھ میں نہ آئے گا اس لئے اب یہاں سے انہوں نے سروع کیا ہے تو ہم یہیں سے سروع کرنا پڑے گا آپ رکھ سہیوں جو مالا تو آتما کا ہی شمن کرنا ہے پھر شمن کرنے کے بعد منن کرنا ہے پھر اُس کا نیدی دیازم کرنا ہے یہ اُپڑیش کا سارا ہے انبوتی کا وہ مالا ہے تو سب سے پہلے ہوا شمن پہلے جب شمن کرو گے تب ہی تو منن کرو گے جب منن کرو گے تب ہی ندھی آسان ہوگا تو شمن کسے کہتے ہیں تو شمن کے لئے بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا اتیان تحید کر ہو اُس کے لئے اُس کے پاس سے ہی ہم کو شمن کرنا چاہیے اور اُس کے لئے لکھا ہے تد ویدھی تد ویدھی مانے اُس پرماتما کو یا اُس تت کو یا اُس امرت کو جو بھی آپ اُس کا عرث لگائیں اُس کو جانو اُس کو جاننے کے لئے ویدھی کیا ہے تو گروم ایو ارگچیت گروم ایو ایوکار کا مطلب یہ سنسکرٹ کے ویدھوان جانتے ہیں کہ اَنْ يَسَوْكَاب پرابط سا بھاٹ گئے کیول اور کیول اور کیول ایک ہے وہ گروم ہے گروم کے پاس ہی جائے اب کیسے گروم کے پاس جائے اُس کے لئے بھی بتایا ہے پہلے کیسے جاؤ تو آج سمیت پانی ہوں کے جاؤ سمیت پانی مانے رکھ کر نہیں جاؤ کھالی ہاتھ نہیں جاؤ کوئی بہت بہمولی چیز نہیں چاہیے رشی جنگل میں رہتے ہیں ان کی جاتے سمیں راستے میں سوکھی لکڑیاں ملیں ان کو اکٹھا کر لو کہاں سے لاؤ گا سنا ادھر وشتہ اور وہی جا کے ان کو ارپیت کر دو کوئی خطر سمیتہ کے ایوال ایک پرتیک ہے میں آپ کے سمرپیت ہوں ہمارے ایک سنت نے سمیتہ کے ارث بتا دیا کہ میں سوکھی لکڑی ہوں سمیندھن چاہتا ہوں پردیت ہونا چاہتا ہوں یہ پرتیک ہے میں اپردیپت ہوں آپ مجھے پردیپت کیجئے پرکاشت کیجئے پرکاشت ہم کو پردان کیجئے سمیتہ پردان کرنے کا یہ بھی ایک آشے سنت نے ہم کو بتایا کہ میں سمیت ہوں پاہی آیا ہوں کہ میں سمیت پردیت ہونا چاہے جہاں اپنے آپ کو راکھ کر کے اپنے سمیت کو پرابت کرنا چاہتا ہو تو یہی بات جیتہ میں بھی بھی کہیں تک بیدھی اس کو جانو پرنی پاہ دینا شاشت آنگ نمسکار کے بات شاشت آنگ نمسکار کا مطلب کیا ہے آرڈیون بھگوان کو کہتے ہیں مام شاہدی آپ میرا نینترہ کیجئے میرے کیوں کروں میرے کیا جیلوز پڑی نینترہ کردے گے کی میں آپ کے پرپن ہوں میں آپ کا شش ہوں شش معنی پرپن پرپن معنی شش معنی آپ جیسے نچاؤگے ویسے نچوں گا یہ پرپتی کا تات پری ہے ہمارا اہن کا مم اچھا سروت ناشتی میری اچھا اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے آپ کی اچھا کے انصار میں پرپت ہوں تو جو اس پرکار سے رکھ پات رہو کر کے معنی کھالی ہو کے آتا ہے تو جو سچ برت ناشتی تو امرت پردان کیا جائے تو تد بھی دی پرن پاتے پاری پرشنے سوی جب شمن کروگے تب اس بات جی گیا سائیں ہوں گی مرن کے سامنے تو پرپرشن ہے نا ان پول ترک دے کر سمجھ دی چیش کرو تو اب ایک کیج نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ اوپنیش بھی کہتی گرو گرو اور گیتا بھی کہتی گرو گرو جانو اور یہ نشجت ہے کہ وید کے اترکت اور کوئی اپائے ہی نہیں تو وید ہی اس گیان کا ایک ماتر ماتھیم ہے اب میمان سا شاشتر میں اس کی بہت بیاکشا ہے کہ کیون وید ہی پرمان کیوں ہے ان پرمان کیوں نہیں ہے اب وہ ایک بہت بچار کا بشہ ہے آپ لوگ نیٹ سیل میں یہ ہی جان جائیے اس چون کی وہ الوکی کہے اندری کم میں نہیں ہے من کی گتی بھی وہاں نہیں ہے بدھی کی بھی وہاں گتی نہیں ہے تو جہاں من بدھی اتیاد نہیں یتو واجو نیور تنت اپراپ ی من سا سہا من کے معنی یہاں انتاکرن سب کا سم ہے انتاکرن بھی اس کو نہیں جان سکتا ہے تو اس کو کیسے جانیں گے تو اس کے لئے تسمات شاشترا پرمانم دے شاشترا پرمان ہے وید پرمان ہے وہ شاشترا کیونکہ جو وید کہتا ہے وہی ہمارے لئے دھرم ہے وہی ہمارے لئے سادھن ہے وید جس کی پرنہ کرتا ہے وہ ہم لئے کرتو ہے دھرم ہے اور اتھ چا جو وید آگیا ویرود ہے وہ ادھرم تو دھرم آچرن کے نمیت وید ہی پرمان ہے تسمات شاشترا پرمان تو میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور وید میں چھٹی ہوئی کہے کو بیچ میں گرو لاؤ اور دنیا بھر کا ڈند وات اور بند نہ اور کبھی ڈانٹ سنو اور کبھی کیا سنو یہ سب کی کیا وید کا ہی پرمان دیتے تو گرو جی جی سو وید کا پرمان دیتے ہم ڈائریکٹ پڑھ لیں گے گرو جی کو بیچ میں ڈال لیں یہ من میں آ سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وید سمد رہے اور چونکہ وہ ایسا تتو ہے جو وانی کا وشہ لب ہے شبد کا بھی وہ وشہ نہیں ہے تو یہاں وید مانے شبد نہیں یہاں مانے شبد کے سنکیت سے جو بتایا جا رہا ہے وہ وید ہے وید جیانے دھا تُسے وید ہے دوتیہ کے چندرمہ کو دکھانے کے لیے اگر ہم کسی پیڑ کا آشری لیتے ہیں کسی تو کھمبے کا ورنن یا مندر کا ورنن یہ تو کیول ایک اپائے ہے لکش ہے دوتیہ کے چندرمہ کا اولوکن اسی پرکار اس وید تتو کا اولوکن کرنا انبھو کرنا اب درشن کہہ رہے تھے انبھو کرنا یہ لکش ہے اب ہمارے پاس سادن ویش شبد کے ہیں اس اور پیش آدن نہیں اور وہ شبد کان سے سننے گے اندری ہے من بھی اندری من شش اندری ان کے مادھیم سے مرن کرنا ہے تو کہاں سے ہوگا اب جیسے ادھا حرم کے لئے ہم بتائیں ہمارے یہاں برمی جان کے لئے چار مہا واقع کہے گئے ہیں چار مہا واقع میں ایک مہا واقع تت م اسی تت م اسی کا شور کرنے کے بعد بھلے دو تین آٹھ نو بار سننا پڑا تت کا گیان صادق ہو گیا ہم کو نہیں ہو رہا ہے ہم نے سن لیا تت م اسی کیونکہ تت م اسی کا ارث کیا ہے تت م اسی اس واقع کا تات پر یہ کہا ہے تو دیکھو تت تم اسی یہ تین پد ہیں آپ لوگ گھولانا نہیں سمجھنے کی کوشش کرو ہر چیز نص ہم نے آئے لیکن تت تم نشج سمجھ میں آ جائے گا کیوں بتا جارہا یہ نشج سمجھ میں آ جائے اب تت تم اسی یہ جانتے تت اور یہ سب عویہ ہیں ہر بھکتی میں ان کا روپ ایک چلتا ہے اس لیے یہ عویہ ہیں تو ایک تت تم میں تت تت لگا دوں پر تم بھکتی لگا دو تت اسی ٹھیک ہے دوتیہ بھکتی لگا دو تت وہ اور تم بھوان اسی بھئی ایک اور سب سیئے تی نت و اسی ترت جائے بھکتی مانے تین مانے اس پرمات منا کیونکہ اسی پرمات مانے سی سنسار ہو کشنے کے لئے ہی ہم ہیں پرمات تشمات و مسی وہ پرمات مانے مکہ اسی سے ہی تم ہی گتی ہے تس سی تم اس کے ہو انہوں کوئی غلط ہے سب کے سب دی کرن سے سم اور ان کا عرد بھی ہے تش من تو مسی سارا سنسار اس میں ہے تو سب دی بھکتی 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 تو ساری کی ساری بھکتی وں میں سے ہمارے لئے کون سی بھکتی ہے اسی لئے یدھشتر سے جب پوچھا گیا کھا پن تھا تم تمہوں نے یہی بتایا تھا کہ شوطی کے نانا پرکار کرتھ نکل سکتے ہیں شوطی بھکتی بہت سیاں ایسا عرد لگانا بہت غلط نہیں ٹھیک ہے لیکن شوطی کے بہت عدی کرتھ ابھی ہم نے ساتھ تو نکال ہی دیئے اور بھی نکال سکتے ڈھوڑے نائے تو شوطی بھی بھنا مہنے عرثین مہنے شوطی بھی ایک واقع تا ہے اس میں تو کبھی ہم سپن میں بھی سندے نہیں ہو سکتا ہے تو اب اس کو سمجھنے کے لئے جہاں لکھا جو بستو شوطی میں سمجھ مہنا آتی ہو اس مرتی میں اولوکن کر لو شوطی روات سپرد رنمہ اچھا شوطی کے پیچھے پیچھے سمجھتی چلتی ہے اسے سمجھ لو سمجھ تو سمجھ سمجھ بھی نانا اچھا یہ کیوں بھائی بھین ہے رشیوں کے دوارہ یہ سب کے سب پروکت ہیں اس میں بھائی بھین کیوں ہے بھائی بھین اس لیے ہے کہ سنسار میں کوئی دو ویکتی سمان انتہ کرن والے نہیں اور یہی ہمارے رشیوں کی وششتہ ہے ان لوگوں کی یہاں تو بس ایک بتا دیا گیا یہ ہے اس کو تم willingly مانو یا unwillingly مانو نہیں مانو گے تو ہم آپ پاس بہت سے راستے آپ کو منوانے کے ہیں جاں تو وہ اپنے مارگ پہ چل کے لکش تک پہنچ جائے جیسے سوست ہونا ہمارا لکش ہے اب اس سوست دلاب کے لیے ہم کو عوشدی لینا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کون سی عوشدی لینی ہے یہ ہمارے شریر کی بناوت کے اوپر ہے شریر کے رو کے لئے بات کر رہا اب ہی انتہکن کے رو کی بات نہیں کر تو کسی کا شریر وات پر مک ہے کسی کا شریر پت کسی کا شریر کف پر مک ہے تو جس کا شریر وات پر مک ہے اس کے لئے دوائی دوسرے جس کا کف پر مک ہے اس کے لئے دوائی دوسرے جس کا پت پر مک اس کے لئے دوائی دوسرے آج صبح رہی ابھی بجرام آج بتا کہ کتنے پرکار کے وات روگ ہیں کھالی وات روگ اتنے پرکار کے ہیں اور روگوں کی کیا کہیں پھر ہمارے ہاں اوشدی بلا بلک انروپ دی جاتی ہے اگر کوئی ایک کونٹل وزن والا ہے اس کی دوائی الگ ہوگی اور کوئی ستر کلو والا ہوگا اس کی دوائی کے ماترہ الگ ہوگی اور کوئی چونتیس بہنتیس کیلو والا اس کی ماترہ الگ تو اسی طرح سے وات کے پرمکھونے سے کف پرمکھونے سے پت پرمکھونے سے اوشدیاں بدل جائیں پھر ان کا کمبینیشن اور پرمیوٹیشن کف اور پت پت اور وات اس طرح سے اوشدیاں نانا تو روگی کے روگ کا نیوارن مکھ ہے اوشدی تم ایک اپائے لکش ہے روگ کی نورتی جو روگ جس طرح کا ہے اس پرکار کی اوشدی اتنی ماترہ میں دے کے اس کے روگ کی نورتی کرنا یہ آئروید کا لکش وائد کا لکش اسی طرح سے ہمارے یہاں جو مارک بتائے جاتے ہیں ان کا وائد اسی لئے کس کا انتہکن کیسا ہے کس کا شریف ایک ہی دوائی مائی دیر الگ الگ ویکتی میں الگ الگ پربھاو ڈالتی ہے اپنشد کی کثہ ہم لوگ ابھی سن رہے تھے اپنشد کی ایک کثہ ہے پریا پتی برمہ کے پاس دیوتا بھی گئے دانو بھی گئے اور مانو بھی گئے تینوں نے اپنے کلیان کا اپائے پوچھا یہ کتھا ایک دو سال پہلے ہم بہت بشتری روح سمجھا چکے اس لئے کیونکہ سنکھیت کریں گے دیکھو ایک چیز ہے ہمارے بڑے بڑے کرمکاندی میں نے ویڈوان بھاگواتی بھی ہے لیکن کرمکاندی ویڈوان ہے ہم یہاں منٹر کا پھل اس کے وینیوگ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے آپ کس وینیوگ سے منٹر کا پریوک کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں منٹر کا پھل بتا جائے گا اب ہم اس سے زیادہ تو ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے لیکن جتنے برمہ آستر پاشپت آستر اور اگنی آستر وائو آستر ہیں یہ سب کے سب گائیتری منٹر کے ہی انروپ ہیں ان کا کس طرح سے سنکر کر کے وینیوگ کرنا ہے اس کے انروپ ان کے صورو پھل میں پرورتن آ جاتا ہے منٹر بھئی ہے وینیوگ الگ ہو گیا ایک ہی منٹر ہے اس کو آپ کس طرح سے سنکر کر کے جپ رہے اس کا پھل بتا جائیں گے اس انگلی سے جپ یں گے پھل الگ ہے اس سے الگ ہے مطلب موارا کیا ہے منٹر دکھائی ایک پڑھ رہا ہے لیکن تمہارے روگ کو دیکھ کر کے گروہ نے کس طرح سے تمہارے لئے وینیوگ کیا آپ کے انتہ کر میں اس کا پھل ویبھن روپ سے سفوریت ہوگا آپ کیا روپ ہوگا آپ کے ہردے میں ارث پر سفوریت ہوگا پر جا پتی نے ایک اکشار کو پہ دیا دا ایتی دیوتا لوگ بھوگی ہیں ان کے لئے دا راکشت لوگ ہنسک ہیں اسور ہنسک ہیں ان کے لئے دا کا منتر منس لوگ لوگ ہیں ان کے لئے بھی دا کا منتر لیکن تینوں کے لئے ارث الگ الگ ہو گیا دیوتا وں نے اس کا ارث لگایا ہم بھوگی ہیں اندری وشہ کے سنسر کے دوارہ جو سکھ پراب ہوتا اس کے لئے لولپ رہتے ہیں اسی لئے پریاس کر کے ہم نے دیوتا کی یونی پراب کی ہے اور اس طرح سے اندری وشہ کا لو لپ کبھی اپنے شروع کو پراب نہیں کر پائے گا تو انہوں نے پرجا پتی کو ارث بتایا کہ دامان دمن دیوتاؤں کے لئے دامان دمن راکش لوگ گئے وہ ہنسک ہوتے دوسروں کو پیڑا دینا ان کا سبحاؤ ہے انہوں نے سوچا کہ جو کرور ہے جو دوسرے کو جلانے والا ہے وہ کبھی شانت رہے گئی نہیں دوسرے کو پھر شاید دوسرا جلے یا نہ جلے ماچیز کی تیلی کو جلنے ہی پڑے گا دیپک جلے یا نہ جلے تو ایسے ہی سوکتی کے لئے جو دوسروں کو جلانا چاہتا ہے اس کے لئے دا کا ارث ہوا دیا بھائی تم دوسروں پر دیا کر منطر ایک ہے دیوتاؤں کے لئے دامان دمن اشرو کے لئے دامان دیا اور چمڑی نہ چمڑی جلی جائے دمڑی نہ جائے ایسے لوگوں کے لئے کہا کہ اتی دھن کا آکرشن سے چپکنے والے بیکٹی کا بھی اتی لوبی کا بھی چونکہ لوب کا کوئی انتہی نہیں ہے اس لئے اس کی اندریوں اس کے من کی سواہیتہ پرابط نہیں ہوگی تو ان کو بتایا کہ لوب کے اوپر وجے پرابط کرو دامان دان کرو یہ نکین وجگی نے دان کی کریا تو دامان دمن دامان دیا دامان دان ایک ہی منطر کا ارث الگ الگ ہو گیا اسی لئے گرجن کہتے ہیں بھائی تم اپنا منطر کسی کو بتانا نہیں تمہارے لئے الگ ہے ان کے لئے الگ ہے ان کے لئے الگ دوسرا آپ نے اشد اگر بتا دیا تو تمہارا تو اکن نیار نشت ہوئی گیا کہ تم نے غلط منطر کا اوپ دیش دے دیا اور اگر اس نے غلط سمجھ کر کہ اس کا پریوک کیا تو اس کا دند بھی گروہ پہ آتا ہے شش کے اپراد گروہ کو بھوگنے پڑتے مہا بھارت میں کنتی سے جب وہ اپراد ہوا تھا سوری کو بھلا لیا تھا تو سوری نے کہا میں تیرے گروہ کو شاپ دے دوں گا جس نے تمہیں منطر دیا ہے اگر تم نے انکون نہیں کیا تو یہ اس لیے آپ لوگوں سے بتایا جا رہا ہے کہ گروہ منطر ایک بہت سائنٹیفک بستو ہے ساؤنڈ کے دوارہ وہ ایک انرجی ہے جیسے پرم تت بھی ایک انرجی ہے لائٹ انرجی ہے دوسری طرح شبد کی شکتی کے دوارہ جیسے ہمارے ویدانت میں لوگ کہتے شبد میں کوئی سب ایک تی سو رہے ہیں اور اس کا انتہ کر تو کہیں اور ہے تو کہ دیا اے دیو دت جگو تو وہ کون جگاتا اس کو کیونکہ جگانے والا شبد کو سوی کرنے والا تو سو رہا ہے تب کہا جاتا شبد کی الوکی شکتی شبد کی الوکی شکتی سے انہ سب سوتے رہیں گے کہ والدیو دت جگ جائے گا تو تمہارے منتر کی شکتی ہے اس لئے اپنے منتر کو سنبھال کے جب اپنی مالا کو سنبھال کے رکھ جس دن سے بتایا گیا ہے آستھ پلک اس روش اس کا جب اس کے جو اتھ بتائے گئے ہیں اس کے انسار کرو اور چیشتہ کرو کھالی ہی توتے کی طرح دہرانا نہیں ایک بار ایک برد توتے نے دیکھا ہمارے بہیلیا روز روز آ کر کے اور ہمارے پریوار کو کم کیے دے رہا ہے آ کے جان بچھا دیتا ہے تھوڑے دانیں ڈال دیتا ہے ہمارے پریوار والے جاتے دانہ کھانے اور جان میں پھنچ جاتے ہیں ہمارا پریوار کم ہو اور آپ کہا جائیں تو انہیں سن رکھا کوئی بپتی کا سمجھ تو کسی سنت کی شرن میں جاؤ تو سنت کی شرن میں پہنچ گیا بابا ہمارے پریوار کی سنکھیا دن پر دن کم ہوتی جا رہی ہے بہلیہ آ کر بل بلات ہمارے پریوار کے سنسیوں کو لے جاتا ہے آپ کو مار بتاؤ سنت و دیار بتا دیا ایک مند بتایا یہ وہ سمجھ لو بہلیہ آئے گا بلو بہلیہ آئے گا دانہ ڈالے گا بلو تو ترکہ دانہ ڈالے دانہ مت کھانا دانہ مت کھانا ورنہ پھنس جاؤ گے دورا بہلیہ آئے گا دانہ ڈالے گا دانہ مت کھانا دانہ مت کھانا ورنہ پھنس جاؤ گے یہ مندر بتا دیا اب تم لوگ کوئی نہیں پھنس ہوگے تم سب کو یہ مندر بتا دو اس کو تو ورنہ بتا دیا کہ جب بہلیہ جائے گا تو دانہ ڈال کے جال بچھائے گا تو تم یہ مندر یاد رکھنا کہ دانہ ہم کو نہیں کھانا ہے ورنہ پھنس جائیں گے اب وہ تو انبھاری گروہ تیروں سب عرصہ بتا دیا اور تو تیرے آ کے اپنے سارے دوستوں سے کہا اکٹے ہو جاؤ ہم ایک مندر سیکھ کر کے آئے ہیں بڑے بھاری مہتمہ ہیں ان سے اب ہم لوگ بہلیہ سب بلکل نہ ڈلیں کیا مندر ہے بہلیہ آئے گا سارے تو تو نے کہا بہلیہ آئے گا دانہ ڈالے گا سارے تو تو نے کہا دانہ ڈالے گا جال بچھائے گا سب تو نے کہا جال بچھائے گا دانہ مت کھانا دانہ مت کھانا ورنہ پھنس جاؤگے ورنہ پھنس جاؤگے سارے تو تو نے رٹ مارا تو تو رٹ تو پرسید ہے اب تو تو تے لوگ کہہ رہے بہلیہ آئے گا جال بچھائے گا دانہ ڈالے گا دانہ مت کھانا ورنہ پڑے ہوں گئے بہلیہ آئے گا جال بچھائے گا دانہ ڈالے گا دانہ مت کھانا ورنہ پھنس جاؤگے میں کروں کیا نہیں جان ہو کچھ اور خبار ہو مجھے اور کوئی بزنس تو آتا نہیں ہے اب روتا گوتا پھر پہنچ ہے بابا پتھانے کس مورک نے تو تو کوئی ہزیار بنا دیا ہے اب میں روژی روٹی بے نہیں گئی تو بات پھو معلوم تو تھا ہی سب کو اپنے بچیا کے ایک داد پتا ہوتے کرمن نے وادی کار رستے ما پھلے شکہ دا چنا تم اپنا کرم کرو پھل کی چندہ مت کرو جا بہلیہ گیا دانہ ڈالا جال بچھایا ایک طرف بیٹھ گیا اپ تو تے دھور آ رہے بہلیہ آئے گا جال بچھائے گا دانہ ڈالے گا دانہ مت کھانا ورنہ پھنس جاؤ گے اور یہ منتر دھوراتے دھوراتے اور جا کے جال پہ اب تو فسنہ ہی نہیں ہے بیٹھ سمجھ گئے نا کس کے لئے کہا جا رہا ہے سمجھ گیا نا یہ ہمارے لئے ہے اگر ہم نے تات پر او بودھن پوروک نہیں کیا تو اس کا پھر اس دنے بتائے تو جفر تو بارے کلیان کے لئے بتایا جب مک لیکن اس کا تات پر سمجھتے ہو تو یہ کون بتائے گا یہ گرو ہی بتائے تمہارے لئے یہ تت مسیح کا عرث کیا ہے یہ عرث جو انبھوی گرو وہی بتائے گا کہ تس چت مسیح جو بھکت ہوگا اس کے لئے یہ بتائے گا جیان کے لئے تت مسیح بتائے گا کچھ اور ہے جو تر ان کے تسمات مسیح یہ جو عرث ہے یہ عدھکاری کے انسار اس لئے وید ہی تسمات شاشترم پرمانم تے پرمان تو شاشتر ہی ہے اس میں کوئی سندھ ہے وید ہی ایک بات مارگ ہے یہ یتھارت ہے لیکن وید کا ویدت پرگٹ کیسے ہوگا یہ ان مہا پورشوں کے دوارا ہی ہوگا جو شاشتر کے بھی ویدھیوت جانکار ہیں اور جنہوں نے شمن منن ندھی دیاسن کے دوارا اس کا ساچھات کار بھی کیا ہے ایسے مہا پورشوں کی شرر میں جانے کے لئے وید بھی آدیش کرتے ہیں اور گیتہ بھی اسی طرح آدیش کرتی ہے منطر کی مہمہ عد بھوت ہے لیکن گرو مک سے پراکت منطر ہمارے لئے کس پرکار سے بنیوکت ہے تدنکول اگر ہم اپنے مارگ پہ چلیں گے تدنکول چیشتہ کریں گے تو اوشک لیان ہوگا تب بہلیہ کے جال سے مکت ہو جائیں گے اور بہلیہ کے کیول دو رات اچھ واہ 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 لے ہو اب مجھے پتا چلا کہ میں مکت ہونے لگیا سمی گے ہمارے بہلیہ جنڈی آلہ گرو کے بڑے مہراج پرم پوش سوامی پرم مہراج گرفہ کر کے ہم سب کو درشن دے رہے ہیں اور ان کے ہی بھگل میں ہمارے سکھ دھرم کا سروچ آسن جو ہے جس کے آگے راجہ اور رنگ سب جھکتے ہیں جو چیف منشٹر کو بھی جوتہ ساف کرنے کا آدیش دے سکتا ہے اس تخت کے کال تخت کے بھوت پور کیا ہیں بھوت پور ٹھیک ہے ہم لوگ مریادہ ہے اس کے پوز جتھے دار صاحب بھی ہم لوگ کو درشن دے رہے ہیں اب تو سب دو بج گئے آپ لوگ مو نہیں آزیر بات دے پاؤ گے اور دس ملک پروچن دے ہو گے تس تو اب ہم لوگ ان کے درشن سے کرتار ہوئیں گے نقس سیل میں یہ بات آئی گرو کی کرپا کو اگر آپ انبھو نہیں کرتے ہیں دوائی کی پڑیا کو سمحال کر کے آپ رکھ لیتے ہیں تو روگ کی نورتی نہیں ہوگی دوائی کا سیون کرو ایک چیز دوسرا جیسا بھائی نے بتایا ہے کہ یہ پرہیج کرو ان سے بچو تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کرو پرمات ما آپ سب کا منگل کریں اب سب لوگ پنگت کے لیے چلیں گے سنتوں کو بہت 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 ہو گیا پر آج واہ جتدار صاحب آگے 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 مہاری میں آشروات دے دوں تو مہاری ایک مریادہ مانتے ہیں کہ ہمارے پروچر کے بعد کوئی پروچر نہیں دیتا ہے تو یہ مہاری کی کرمہ ہے مہاری سے میں پرارت نہ کروں گا کہ آپ سب کے کلیان کے لیے گروانی کا کوئی منگل میں آشروات آپ کو پروشت کریں گے تو ہم اپنی ماری کو یہ ویرام دیتے ہیں گرو مہاراج کا انگرہ آپ کے اوپر ہو بہی لیا آئے گا جہاں بھی جہاں گے دانا 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 بھت کھانا پروشت پروشت آپ سب کا بنگل کریں اب سب کی بڑائی کرنی چاہیے ہم نے سب کی بڑائی کٹھی بہت بڑائی انہوں نے سیوہ کی انہوں نے سیوہ کی وہ بڑے بڑے مہا پرشت پدھارے درشن دیئے اے سب ایک ساتھ ایک واقعی نہیں سب کا میں بندر اور امدر کرتا ہوں اپنا سمجھ کہ آئے ہیں تو اپنوں کو کیا میں کہوں کہ THANK YOU آپ اپنے گھر میں آئے اب آپ سبیرے سبیرے اپنا ونگ ساف کرتے تو کوئی THANK YOU کہتے ہو کہ میں نے اس کو ساف کیا ہے پر مات مات سب کا منگل کریں اچسو کے سروانگت پراب ہوئی اب گروہ مہاراج کی معنی کے دوارہ ہم لوگ اپنا منگل کر کے اور پھر جیسی مریادہ ہو پہلے سنتوں کا بھی پرشاد ہوگا آپ سب پدھاریں گے اور آپ لوگ کرم سے جیسے جیسے جگہ میں اس کے اُسار پرشاد پانا بینہ پرشاد پائے کوئی نہ جائے یہ میری اچھا ہے باقی تمہاری اچھا ہے ارے کون بھیڑ میں جائے کون بھاڑ میں جائے یہ تمہاری پنگت میں تیسری پنگت میں پرشاد تو بھگوان کا دربار ہے اکھند بھرا ہوا ہے تو سب پرشاد پا کے جانا اب اس پرشاد کی مہمہ بھی مہا پرشاد نے بتائی ہے یہ ان نہیں ہے پرشاد ہے پرشاد سرب دکھ خانام خانی اش پجائے اپنا کلیان کرو وارشی بڑے بڑے آرند سمپنو یہ بھی کہا کسی کوئی کشت باؤ یہ سب خالتو کشت باؤ کس کو کشت اپنے گھر میں آئے ہو کوئی ہمارے مہمان آئے ہو کیا کوئی تمہیں سوطرال کشت باؤ ٹھیک ہے ہم کوئی بات نہیں ہے آپ سب ہو اور اس سب کے منگل کو پرپون کرنے کے لئے آدھانی جتھے دار صاحب سے ہم پرات کرتے ہیں اور مہاراج جی کا بھی آشرباد ان کے ساتھ ساتھ مان لینا پرم پوچے اتیان سکار یو سوامی گوشر ناند جی مہاراج ایوان سنگ سنت مہا پرش پربو سرو کرو کی سنگت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح مریاد انسار مہا پرشانتوں اپرانت بودھنا شعبہ نہیں پاؤندا ہے کیول اکی ہی بات کہ کہ سمافتی ہے ہیرہ بہت شوٹا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے ہنڈی بلکل ہرکی ہوتی ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کا جو اس میں اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے بٹ کا بیچ عط سوخم ہوتا ہے بونے سے بعد بہت بڑا بستار ہوتا ہے مہا پرشا کا بچن ایک ہی اگر کوئی سن لے اس کا جو مہاتم ہے اس کا جو پن ہے اس سے جو پراپتی ہوتی ہے وہ وہاں جا کے پراپتی ہوتی ہے درشن کے بچن اتنے مہا پرشوں کے سرون درشن اور پر تک درشن کا رہے ہو آپ کے بہت بڑے باغ ہیں دا سوامی پرمانند جی مہاراج ان کے بہت ہی رنی ہیں جنہوں نے مہاراج جی کے مہا پرشوں کے اور آپ سنگت کے درشن کروائے ہیں واہ گروہ جی کیفات سکھ سکھ سر بے سنت نرام سر بے بھدران پشن دو مہا کس چر دکھ بھا بھوے اوم شانت حس 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 شری بریج بہار لال کی بہت